خان کا ڈھوگرہ میں اسسسٹنٹ کمیشنر صفدر آباد کا پولیس کے ہمراہ تداوزات کے خلاف آپریشن نجائز تعمیرات گرہ دی گئیں دکانوں کے باہر رکھا گیا سامان بی زب خان کا ڈھوگرہ سے آپ کو خبر دیں گے خان کا ڈھوگرہ میں اسسسٹنٹ کمیشنر صفدر آباد نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ تداوزات کے خلاف آپریشن کیا جس کے داران تعمیرات کو گرا کر دکانوں کے باہر رکھا گیا سامان سبت کر لیا گیا خان کا ڈھوگرہ میں تجاوزات کی بھرمار سے شہری شدید پریشان تھے دکانداروں نے مین جیٹی روڈ کی پچی سے تیس فٹ جگہ پر قبضہ کا رکھا تھا جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی تھی بلکہ سڑک کے تنگ ہونے سے حادثات میں کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہو چکی ہیں عوامی شکایات پر اسسٹنٹ کمیشنر صفدر آباد نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ مین جیٹی روڈ پر آپریشن کرتے ہوئے سڑک کنارے ناجاز تعمیرات کو گرا کر سامان قبضے میں لے لیا جبکہ لاکھوں روپے جرمانہ کے ساتھ کئی دکانداروں کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیئے ہیں ہم نے ایکشن شروع کیا ہے جس میں مینسپل کمیٹی اور پولیس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے بلا امتیاز کاروائی کر رہے ہیں یہ نہ صرف ٹریفیک کے خلو کو خراب کر رہی تھی انکروچمنٹ اس کو مداثر کر رہی تھی بالکہ پبلک انکنوینیس اور ایکسیڈنٹس کا بھی بایس بان رہی تھی ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے سڑکوں کو تنگ کر کے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا آپریشن تمام بازاروں اور گزرگاہوں پر بلت افریق جاری رہے گا شہری حلقوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کی کاروائی کو سراحہ